اس بیٹھک میں چرچہ کی جائے گی دوہزار چوبیس کی رنیتی پر منتھن ہوگا زلہ سر پر پارٹی کو مضبوط کرنے پر زور دیا جا رہا ہے بی جے پی کے دگج بیٹھک اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں بھوپیندر چودری دھرم پال سنگ اس بیٹھک میں موجود رہنے والے ہیں آج کیے بیٹھک کافی اہم بانی جا رکھی ہے بی جے پی مشن دوہزار چوبیس کو سفل بنانے میں جھٹی ہے لہٰذا کیندر سے لے کر راجیوں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا منتھن لگاتا جاری ہے اس کڑی میں آج راجتھانی لکھنوں میں پارٹی پرددکاریوں کی بیٹھک بلائی گئی ہے جس میں پردیش شدہ اکشب بھوپیندر چودری مہا منتری سنگٹن دھرم پال سنگ سمیت تمام دگج موجود رہنے والے ہیں اس موقع پر آگابی 24 دلہ ستھر پر بی جے پی کو مضبوط کرنے جیسے تمام اہم مددوں پر چرچا کی جائے گی تو دیکھیں مشن اسی کو لے کر بیٹھکو کا دور لگاتار جاری ہے اور آج جو بیٹھک ہو رہی ہے سنگٹن کے لحاظ سے کافی اہم آنی جا رہی ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی نصر اتر پردیش میں پر پورے دیش میں بھی دیکھیں مودی سرکار کے جنو سال کا کاریکال رہا اس میں کیا کیا ابلب دھیا رہی ہے اس کو مہا جن سمپرک ابھیان کے ذریعے جنتہ تک پہنچانے کے ایک طرف کوشش میں جوٹی ہوئی ہے تو وہیں سنگٹن کو بھی مضبوط کر دیکھے لیا آج کی بیٹھک کو کافی اہم مانا جا رہا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ نکل سمباد داتا لکنوں سے ہمارے ساتھ لائیو کنیکٹ ہو گئے نکل آج کی بیجیپی سنگٹن کی یہ بیٹھک کن معنیوں میں کتنی اہم ہے اس بیٹھک میں آج کیا ہونے والا ہے نکل دیکھیں گیارہ بجے پارٹی کارالے پر یہ بیٹھک ہوگی بھرکتہ پارٹی کارالے پر پارٹی کے سبھی پدادکاری جو ہے وہ پہنچیں گے اور دو ہزار چوبیس کا جو روڈ میپ ہے وہ اس بیٹھک میں تیار کیا جائے گا ڈلی کی بیٹھک کے بعد اب اتر پردیش پر یہ بیٹھک جو ہے بے اہم مانی جا رہی ہے پردیش اندھرچ اور جو پردیش مہامنطری ہے وہ جو سنگٹن مہامنطری وہ جو ہے تمام پارٹی کے جو پدادکاری ہیں ان کو چوبیس کا روڈ میپ کیا ہوگا اس پر کس طرح سے کام کرنا ہوگا اس کی جانکاری دیں گے باقی سنگٹن کے لوگ اسے جنپا دستر تک پہنچائیں گے تاکہ جو اوپر سے جو پلاننگ بھارتنٹا پارٹی کے تمام پدادکاریوں کو دورہ کی گئی ہے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ پارٹی کی جو لائن ہے اس کے آدھار پر ٹرینڈ کیا جا رہا ہے سمپر کا بھیان بھارتنٹا پارٹی نے چلایا کہیں کچھ کمی رہ گئی تو اس کو ایکسٹنٹ بھی کیا تو یہ ایک مقصد ہے بھارتنٹا پارٹی کا تو چوبیس کی چناؤں کی جو رڈنیتی ہوگی جو روڈ میپ ہوگا آج اسے پارٹی کے رلے میں گیارہ وجے تاک کیا جائے گا پارٹی کے جو پردیش سنگٹن مہامنطری ہیں وہ موجود رہیں گے پردیش شدیش ہے وہ موجود رہیں گے اور پارٹی کے اور پردادکاری موجود رہیں گے ٹھیکی نکل آپ بنی رہی ہے ہمارے ساتھ آپ کے پاس ہم واپس لوٹیں گے اس بیچ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور اس خبر کا ہم رکھ کر لیتے ہیں سماجوادی پارٹی میں بی جے پی کی سیندھماری نظر آئی ہے بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں دارہ سنگھ چوہان ماؤ سے ان کو لوگ سبح چناف کا ٹکٹ مل سکتا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے بی جے پی لوگ سبح چناف کو سپل بنانے کی قوائد بجوٹی ہوئی ہے لہٰذا چناف کی تیاری بجوٹی بی جے پی کارکرتاؤں کے ساتھ پردیش میں بیٹھ کے بھی کر رہی ہے اور خبر تو اب یہ بھی ہے کہ پارٹی چھوڑ چکے کارکرتاؤ اور پردادکاری بھی بیچک میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کڑی میں ستروں کے حوالے سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ویدھان سبح چناف میں پارٹی چھوڑ چکے دارہ سنگھ چوہان بی جے پی واپس سے جوائن کر سکتے ہیں بی جے پی انہیں ماؤ سیٹ سے پرتیاشی بنا سکتی ہے اس کو لے کر پردیش کی راجنیتی میں ایک بار پھر سے سیاسی حل چول تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سماجوادی پارٹی بھی دیکھیں بی جے پی کی یہ سیندباری ویدان سبح چناف کے دوران دارہ سنگھ چوہان نے بھارتی اجنتہ پارٹی کو چھوڑ کر سماجوادی پارٹی کا دامن تھام لیا تھا اور اب سورسز سے یہ خبر مل رہی ہے کہ دارہ سنگھ چوہان واپس بھارتی اجنتہ پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں اور ان کو ماؤ سے لوگ سبح چناف میں کینڈیڈیٹ بھی بنایا جا سکتا ہے نکل ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں نکل دارہ سنگھ چوہان واپس بھارتی اجنتہ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں اگر کریں گے تو سماجوادی پارٹی میں ایک بڑی سیندباری کرتی بجوپی نظر آئے گی دیکھیں راجنیت میں دعوے چاہے جو کریں لیکن ایک بات بہت صاف ہے کہ کسی بھی راجنیتہ کو پدھ کورسی اور سرکار تینوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جب دارہ سنگھ چوہان کو پچھلے چناؤں میں یہ لگا کہ سماجوادی پارٹی کی سرکار اتر پردیش میں آ سکتی ہے تو دوہزار بائیس میں بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑ کر بنتری پس سے استیفہ دے کر سماجوادی پارٹی میں چلے گئے تھے لیکن جنتہ کا فیصلہ آیا اس سے اُلٹ آیا بھارتی جنتہ پارٹی کی دوبارہ سرکار بنی تو ایسے میں دارہ سنگھ چوہان کے سامنے پھر وہی سنکٹ کھڑا ہو گیا کہ نہ وہ پارٹی میں کسی پد پر ہے نہ ان کے پاس کوئی کرسی ہے نہ وہ سرکار میں لہٰذا تب ہی سے یہ مانا جارتا تھا دارہ سنگھ چوہان ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی میں واپسی کر سکتے ہیں اس کو لے کر سنگٹن کے کچھ پدہ دکاریوں سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی ایک دو پہلو پر اسے دکھا جا سکتا ہے ایک تو بھارتی جنتہ پارٹی میں واپسی ان کی دوسرا سماجوادی پارٹی کو بڑی چھوٹ کے طور پر دکھا جائے گا جس طرح سے بائیس کے چناؤں سے پہلے سوامی قساد موریا اور اس کے ساتھی دارہ سنگھ چوہان اور تمام منتریوں کے جو پہلو سے استیفہ دے کر جو بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑ کر سپا میں گئے تھے ان کی واپسی اب دیرے دیرے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف ہو رہی تو وہی استطیق ریپیڈ ہوگی جس طرح سے بھاشپاس چھوڑ کر سپا میں لوگ گئے اسی طرح سے سپا چھوڑ کر بھاشپا میں گئے تو یہ سپا کے لئے ایک بڑا ڈنٹ مانا جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ نکھل آپ کا تمام جانکاری کے لئے